جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان وسیم حاشمی پروگرام بولے گا پاکستان کے ساتھ تو ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے اس کا آپ کو تعرف کرواتا چلوں محید دن عرشت صاحب سینئر جنرلسٹ موجود ہیں میرے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے کہ جنرلسٹ کی اصل زندگی کیا ہے اس کے حقوق کیا ہیں کیا اس کو مل رہے ہیں یا نہیں اس موضوع پر بات کریں گے آج کی ہمارے مہمان ہیں محید دن عرشت صاحب ان سے ہم بات کریں گے جی اسلام علیکم سر وعلیکم سلام ورحمت اللہ سر کیا حال ہے کیسے ہیں الحمدللہ بلکل خریت اللہ دا شکر سر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا ایک سوال تو آپ کی عمر کے حوالے سے تجربے کے حوالے سے میں نہیں کر سکتا ہوں ایسے یہ کہ جیسے ایک سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے سر آپ سینئر ہیں تو لہٰذا میں ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے جو جنرلسٹ ہیں یہ اپنی جان کی بازی لگا کر اتھیلی پہ جان رکھ کر لوگوں کے مسائل کی تو جنگ کرتے ہیں لوگوں کے حقوق کے لیے تو یہ چلتے ہیں کیا ان کے کوئی حقوق نہیں ہے سر سر حقوق تو سب کے برابر ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قومت کو ہمارے ساتھ تعمل نہیں کر رہی ہماری منیسٹری ہے اور اس کے خرچے ہیں اس کو سب کچھ خزانہ سے ملتا ہے اور ہمارے تک پہنچتا نہیں ہے اور جو بڑے بڑے ہوتے ہیں یا ان کے منیسٹری کھا جاتی ہے اور انہی کے سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہی کھا پی جاتے ہیں ہمارے صحافت جتنی برادریہ ہے ان کے لیے نہ کوئی تعلیم میں کوئی سہولت ہے نہ صحت میں ہے اور باقی دیکھ لو اگر کوئی کالج سکول میں داخلہ ہے تو ہمارے صحافی برادریوں کے بچوں کو صحیح طرح دیکھا بھی نہیں جاتا اور ان کے اوپر تانے بھی مارتے ہیں لوگ تو باقی ڈاکٹر وغیرہ جو ہیں ان کے کوٹے ہیں جو مہکمہ تلیم میں جو افیسر ہیں ان کے کوٹے ہیں لیکن صحافی برادریہ ایسے جیسے مسکین ہے لیکن کام جو کرتی ہے وہ سوشل کام سارے کرتی ہے عوام کے لیے کرتی ہے خود آپ نے کیلئے اتنا کام نہیں کرتی جتنا دوسروں کے لیے کرتی ہے جہاں بھی چلے جائیں تھانے میں چلے جائیں کسی اور جگہ بھی چلے جائیں تو صحافی جو ہے نا دوسروں کا تفرد کرتے ہیں لیکن ان کا اپنا تفرد کو ہی نہیں ہے حکومت پاکستان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے جو حقوق ہیں یہ تو اس قدر پمال ہو چکی ہیں کہ اب تو ہماری دوسرے لفظوں میں زبان بھی بند کی جا رہی ہے جہاں کوئی سچائی کا دامن پکڑتا ہے تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائی کی جاتی ہے کچھ نہ کچھ اس کے سراب پروپوگنڈے ہو جاتے ہیں ان کے خلاف تو اس حوالے سے آپ وقت حکومت کے ساتھ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں بھئی وقت حکومت کو کیا کہیں جی ان کی مرضی ہے لیکن ان کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے برحالی وقت حکومت کو چاہیے کہ یہ خود کوئی ایکشن لے کے کرنا چاہیے باقی ہر جگہ پہ وہ کمیٹی بنا دیتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن سوافت کے لیے کچھ نہیں کوئی کر رہا لیکن جب ان کو اپنا کوئی مسئلہ آتا ہے پھر سوافیوں کے پیچھے ہوتے ہیں یہ بھی آپ اعلان کریں یہ بھی کرو یہ بھی کرو وہ اپنے ہمارے سے اپنے کام کروا لیتے ہیں لیکن ہمارے کام نہیں کرتے نہ وہ ہمارے کام آتے ہیں سر اس موقع پر آپ اوہرال پبلک کو کوئی ایسا میسیج دینا چاہتے ہو سوشل میسیج ہو جس کے لیے اسلاحی میسیج ہو جو عام دنیا کے لیے ہو سلاحی میسیج ابھی عوام کے لیے کیا ہے یعنی کہ ہم تو خود سوشل ورکر ہیں ہم عوام کے ساتھ مل کے ساروش کر رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کوئی تعامل حکومت کی طرف سے ہو یا کوئی بارڈی ہو یعنی دیکھو ہماری منسٹری ہے وہ ہمارے ساتھ تعامل نہیں کرتی جس سوافی کو مردی جیسے مردی ہو جا بھی سینٹرلی آج ہی خبروں میں آیا ہے کہ فورٹی فور جو اینہ سوافی وہاں پہ فلسطین میں قتل ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی کسی نے باد نہیں اٹھائی تو برحل یہ چیزیں جو ہے نا ہم تو رفعی کاموں کے لیے سب کے ساتھ ہیں لیکن ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے ہم اکیلے کھڑے ہیں بہت شکریہ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ مہیدین عرشت صاحب اور انہوں نے جو مطالبہ کیا اور جو گفتگو کی وہ آپ نے سنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحافی ہر انسان کے لیے ایک جنگ لڑتا ہے اس کے حق کے لیے اس کے حقوق کے لیے تو ایک صحافی جو ہے وہ ادم تحفظ کا شکار ہے اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے سینئر جنرلسٹ جو ہیں جن کے ساتھ جو انہوں نے ذکر کر دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا رویہ کیا سلوک استعمال کیا جا رہا ہے تو جب حکومت کو یا کسی کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت ان کے کام آتا ہے میڈیا کیونکہ میڈیا ایک ایسی چیزیں ہر چیز کو چمکانے والا چار چاند لگانے والا وہ ہے ایک ادارہ میڈیا جب ہماری منسٹری ہے جب ہمارا حق ہے جب ہماری سب سیٹی ہے تو وہ ایک ورکر جنرلسٹ کو کیوں نہیں مل رہی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ ہو چکا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم حاشمی کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ باد